شوہر ساری رات گھر سے غائب رہا اور صبح پانچ بجے واپس آیا بیوی غصے سے جلائی تم صبح پانچ بجے یہاں کیا کرنے آئے ہو شوہر نے جواب دیا ناشتہ کرنے ایک صاحب کی ملک بھر میں یہ شہرت تھی کہ ان سے بڑا جھوٹ مولنے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے ایک دن وہ ایک شہر میں آئے تو ان کی شہرت سن کر ایک پچاس برس کی خاتون اس سے ملنے آئی اور مولی بیٹے کیا تم وہی ہو جس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جھوٹے نے جواب دیا محترمہ چھوڑیے اس بات کو میں تو آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں کمار ہے یہ عمر اور اس پر یہ حسن یہ جمال یہ کشش جواب نہیں آپ کا وہ خاتون شرما کر مولی ہائے اللہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں جو ایک اچھے خاصے آدمی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں عاشق محبوبہ سے بولا میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تمہاری خاتل میں بڑی سے بڑی مسئیمت کا سینہ تان کر مقابلہ کر سکتا ہوں آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں ظالم سماج سے ٹکر لے سکتا ہوں محبوبہ بولی مجھے تمہاری ایک بات پر یقین ہے پیارے وعدہ کرو کی کل بھی تم مجھے ملنے کے لیے اسی باغ میں آوگے عاشق بولا ضرور آوں گا پیاری اگر وارش نہ ہوئی تو آدھی رات کو پولیس کانسٹیبل کے گھر میں چور گھوس آیا کانسٹیبل کی بیوی کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی جلدی اپنے شوہر کو جگاتے ہوئے مولی جلدی اٹھو گھر میں چور گھوس آیا ہے پکڑو اسے کانسٹیبل آنکھیں بلتا ہوا بولا سو جاؤ سو جاؤ اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں ایک مسور نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو اپنی تازہ پینٹنگ دکھا کر رائے طلب کی اس تصویر میں ایک شخص کو جاگنی کے کربوں میں گزرتے دکھایا گیا تھا ڈاکٹر نے رائے دی مجھے ایمونیا کا کیس لگتا ہے ہالی ون کی ایک اداکارہ نے اپنی سہجی سے کہا میرے دوسرے خاوند نے مجھے دنیا کا سرسبز خطہ دکھایا جبکہ پہلے نے دنیا کا سب سے بے آباد اور ویران خطہ دکھایا سہلی نے پوچھا وہ کہاں واقع ہے کہا میرے خاوند کی ٹوپی کے نیچے ایک صاحب اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر گئے اور گائیڈ سے کہا ہمیں ذرافہ دکھائیے عجیب جانور ہوتا ہے گائیڈ نے ان بچوں کی گنتی کر کے پوچھا کیا یہ بیس بچے آپ کے ہیں صاحب بولے جی ہاں گائیڈ نے کہا بہت خوب تو پھر آپ ذرا ٹھہرے میں ذرافہ کو لے کر آتا ہوں وہ خود آ کر آپ کو دیکھنا پسند کرے گا ایک بدکار امیر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو اس لئے تمہیں کاروبار پر توجہ دینی چاہیے سوچو تو اگر میں آج آنکھیں بند کر لوں تو تمہارا کیا بنے گا بیٹے نے بے ساختہ جواب دیا آپ میری فکر نہ کریں آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کیا حشر ہوگا بیو بیو بیو